بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرامی مالی امور میں تین چیزیں ہیں ایک فضول خرچی اور ایک کنجوسی اور بخل اور تیسرے میانہ روی دو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اسراف ہو کی فضول خرچی اسی طرح بخل ہو کی کنجوسی یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور میانہ روی یہ پسندیدہ ہے فضول خرچی اور اسراف کہتے ہیں مفسرین کی اسطلاح میں کہ حرام مصرف میں ایک پائی خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے اور جائز مواقع اور طاعت اور فرما برداری کے مواقع میں زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کرنا جو ہے وہ بخل نہیں ہے اور فضول خرچی نہیں ہے اسی طرح فرض واجب کے ادا کرنے میں کوتا ہی برتنا یہ بخل کی سب سے ناپسندیدہ شکل ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرنا یہ میانہ روی ہے قرآن کریم نے جو رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں ان میں سے پانچویں خصوصیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک قواما کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ پر گامزن رہتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو معاشیات و اقتصادیات کا جو اصول ہے عالمی معاشیات ہو یا ملکی معاشیات ہو یا انفرادی معاشیات ہو ان کے شرح نمو کو سنبھالنا جسو لیجے پی کہتے ہیں آج ملکی جو ہے شرح نمو میں کس قدر کمی آئی ہے یہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں تو یہ ملکی امور ہوں مالی یا عالمی ہو یا انفرادی ان کو کنٹرول کا طریقہ یہی ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے جب حرام میں مال کو خرچ کیا جائے گا اور جائے ضرورتوں کو پورا کرنے سے روکا جائے گا تو ہمیشہ شرح نمو بگڑے گی اقتصادیات اور قصاد بازاری آئے گی اس لیے رحمان کے بندوں کی خصوصت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ میانہ روی اور اعداد سے کام لیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سارا مال خرچ کر دے یہ بھی اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بھی میانہ روی تلقین کی گئی ہے باقاعدہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے سارے مال کو وقف کرنا چاہے کسی کو وصیت کرنا چاہے تو سارا مال وصیت کرنے کا اس کو حق نہیں ہے بلکہ اپنے مال کا تہائی حصہ صرف خرچ کر سکتا ہے اور اس کو باقاعدہ وسیت کر سکتا ہے وقف کر سکتا ہے وصل سکسیر اور تہائی بھی بہت ہے جیسا کہ رسول علیہ السلام کے طویل فرمان کا یہ خلاصہ ہے تو گویا خیر کی راہ میں بھی ساری دولت کو ایک وقت میں لٹانے سے منع کیا گیا ہے بلکہ تہائی مال ہی صرف وسیعت یا وقف کر سکتا ہے تو یہ ہے میانہ روی سکھائی گئی ہے اسی طرح ایک پائی بھی حرام جگہ خرچ کرنا وہ فضول خرچ ہے اور فضول خرچ اسراف کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا گیا ہے اسراف کرنے والوں کو اسراف ہر وہ مال ہے ہر وہ پیسہ ہے جو حرام راہ میں خرچ ہو ضرورت سے زائد خرچ کرنا مباہات میں بھی جائز مقامات بھی ضرورت زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچ میں آتا ہے اور بخل کی انتہا یہ ہے کہ آدمی فرائض سے رکھ جائے زکاة نہ دے صدقات نہ ادا کرے واجب جو نفقات ہیں جن بچوں کے بیوی کے والدین کے جن کے واجب نفقات ہیں ان کو نہ دے یہ بخل کی انتہا ہے جو حرام ہے کچھ لوگوں کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے لیکن اگر وہ فرائض کو ادا کر رہے ہیں تو ناپسندیدہ اس درجے میں نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو بہرحال مالی امور میں رحمان کے بندوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ میانہ روی اور ایتدال کے ساتھ دولت کو سرف کرتے انفرادی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے نہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے آج ہمارے شریعت نے ظاہر ہے کہ شراب کو حرام کیا ہے تو شراب کی راہ میں جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ سب معیشت کی تباہی کی طرف جا رہا ہے آج نظام ایسا بن گیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس اور سب سے زیادہ ملکی آمد نکائق حصہ یہ شراب اور حرام چیز ہوتے ہوتا ہے تو یہ تو ایک الگ پسلا ہے جن پہ ہمارا قابو تو اتنا ہے کہ ہم انسانوں کو تلقین کریں کہ وہ نشے سے باز آئیں یہ ہر انسان کا حق ہے خود ہندوستان میں ایسی مہم مختلف مذاہب کے لوگ چلاتے ہیں کہ نشے سے گریز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لائسنس بھی دیا جاتا ہے کہ شراب کی دکان کھول سکتے ہیں بہرحال ہمارا اختیار جہاں تک ہے وہ یہ کہ ہم معاشرے کے اصلاح کی کوشش کریں اور رحمان بلکہ اس کے بیچ رہتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ اپنی دولت کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مالی امور میں راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے